یہ فرمائیے جو یہ بحث جاری ہے دونوں جانب سے کہ جو مذاکرات کے اوپر زور دینا ہے بار بار یہ عدالتوں کا کام نہیں ہے سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے بے شک جوڈیشنل ڈسٹینٹ کا مظاہرہ کیا جارہا ہے بٹھ لاؤ جو ہے اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے سمپل از دھائٹ کیا کہیں گے آپ سر اس بارے میں دیکھ جی ڈاکٹر نا اپنے سیفٹی تو کبھی بھی رویڈ نہیں کرنی چاہیے کہ جب ماضی بحیث کے اندر ہم نے نائنٹی پیپٹی پور کے اندر جو ڈاکٹر نا اپنے سیفٹی دیکھی جسٹس مریل ملے کی وہ آج تک پاکستان کے اندر جوڈیشنلی آپ لیگل سسٹم کے حوالے سے دیکھ رہی ہیں یا پولیٹی کا نہیں دیکھ رہی ہے تو وہ سیاب باپ کے طور پر جانی جاتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے آسمان گرے زمین پھٹے جو رول آف لاؤ ہے جو سپرمیسی ہاں لیکن یہ بات ہے چاہے ہماری سیبل کورٹ ہو چاہے ہماری پیکس کورٹ ہو یہ سپریم کورٹ ہو کہیں نہ کہیں پارٹیز کے مبین نیگوسیشن کنسیلیشن آر بیٹریشن کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے چاہے وہ فیملی کورٹ ہو سیبل کورٹ ہو پریمیسیل کورٹ ہو یا ہماری سپریم کورٹ ہو اب جو جس نیج پہ سپریم کورٹ جہاں کھڑی ہے جس طرح پارلیمنٹ کے اندر سولہ بیار تقریبیں کی جاتی ہے ججز کی تسکی کی جاتی ہے ان کی تعظیم اس کی تقریب کے علاقے جو باتیں جو فکریں کتے جاتے ہیں میرے حال میں سپریم کورٹ جس نیج جو درائے پہ کھڑی ہے وہ جو جو محاورہ زبانے جاتے ہم بولا جاتا ہے کہ دھوپتے کو تنکے کا سہارا اس لیے سپریم کورٹ بھی کسی سہارے کی تلاش میں تھی کہ یہ لوگ ہدھی آپس میں بیٹھ کے مذاکرات کر لے جو بارہ سپر میسی یا پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم نے آپ ہمارے فیرز کے ادھر انٹر بین انٹر بین نہ کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی صورتحال میں سپریم کورٹ کا سب سے جو امپورٹنٹ جو نیکس ٹیپ تھا وہ یہی شاید نظر ان کو آیا کہ یہ پارٹس مل کر یہ فیصلہ کر لے کہ انتہابت کب ہونے لیکن میں پھر ہی ایک بات کہوں گا کہ ان مذاکرات سے بھی شاید کچھ نہ نکلے اور جو چودہ مئی کی تاریخ جو سپریم کورٹ نے دے دیا کہ سپریم کورٹ اپنا جو آرڈر ایک پاس کر چکی ہے اور چودہ مئی کے حوالے سے کہ آپ انتہابات کے لیے پریپریشن کریں لیکشن کمیشن کو بھی بھونٹ کر دیا کیپننٹ کو بھی وزیر حضانہ کو بھی اور پھر سٹیٹ بینک کو بھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ ریٹریکٹ کرے گی اپنے آرڈر سے کہ سپریم کورٹ اپنے آرڈر کو ریورس کرے گی تو پاکستان کی سپریم کورٹ کے آرڈر کی جو ایک کریڈیبیلیٹی تھی جو امپورٹنس تھی جو سگنیفیکنٹ تھی اس کو جس ایک ویل بریم کے اندر جہاں ٹچ ٹو ان کے اوپر ڈیٹرنمنٹ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے شاید اس کے لیے بھی آج بہت بڑا امتحان ہے اور شاید یہ چیف جسس آپ پاکستان سے پاکستان کے وہ پہلے چیف جسس ہوں گے کہ جو مکمل طور پہ آج یہ فانس چکے ہیں ایک سو موٹو جریس کرتے ہوئے ہاں اس لیے نہیں چکے کہ وہ پارلیمنٹ کے علاوہ یہاں آئین کے سوپرمیسی کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں بلکہ جو سپریم کورٹ کے اندر درار بڑھ چکی ہے جو ان کے فاضل ججز ہیں جو اسی سپریم کورٹ کا حصہ ہے ان کی طرف سے جو ریمارکس ہیں ان کی طرف سے جو کمنٹس آ رہے ہیں میرے حیال میں اس وقت سپریم کورٹ خود بھی کرائیزز کا جکار ہے اور اس میں اگر یہ آج پارلیمنٹ کے اندر یہ جو پی ڈی ایم اور پی ڈی ای کے اندر نیگوسیشن کنسیلیشن یا آرمیٹیشن نہ ہوئی تو سپریم کورٹ بھوڈ بھی لرچ اور اگر وہ لیٹر آن کوئی آرڈر پاس کرے گی تو اس آرڈر آرڈر کا بائنڈنگ افیکٹ کیا ہوگا کیا پارلیمنٹ کے اندر جا کے دوبارہ سے کوئی ریزویشن پاس کی جائے گی یا پارلیمنٹ کے اندر جا کے پھر کوئی حرزہ سڑائی کی جائے رہی یہ داروں جو چپلی سے ہے جو رنجی سے ہے جو خدورت ہے جو پون آف کنٹینشن ہے جو ایپل آف ڈسکارڈ ہے جو بھٹی جا رہی ہے نیشٹو بھی درس ڈاؤن اگر نہ کی جائی تو پہلے ہی ہمارا انٹرنیشن لیکن دیکھیں دیکھیں میری ایر سنیں